ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے آرٹس سپورٹ فنڈ کے حوالے سے کافی کام کیا ہے اور فنکاروں کو وہ اس طرح کے سٹائپنٹس بھی دے رہے ہیں اور ان کے فینانشل ہیل بھی کر رہے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو فینانشل سپورٹ فنڈ ہے یہ صحیح ہے ہونا تو چاہیے ان آرٹسٹوں کے لیے جن کی فنی خدمات بہت زیادہ ہیں انڈ ان کا یہ دیکھا ہے شوائب سب کہ وہ بہت خستہ حالت میں اور بیماری کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی لئے اگر یہ کیا تو اچھا ایک سٹیپ ہے لیکن میں مجھے یہ سوری جسے کہ مجھے نا پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے بیسیکلی گورنمنٹ نے جو کیٹیگری وائز جو آرٹس سپورٹ فنڈ کا اجراہ کیا ہے اس میں وہ منتھلی سٹائپنٹ آرٹسٹوں کو دے رہے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آرٹسٹوں کو سپورٹ فنڈ دیتے ہیں پٹ وائی کانٹ گورنمنٹ کریئیٹ سچ اپچینٹیز جس کے اندر کے آرٹسٹوں کو کام ملے فنڈ کی بجائے آپ کا اس کے بارے میں کیا کیا ہے یہ بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ بیچارے کبھی وہاں سے چیک ملا ہے وہاں سے وہ کرائیں وہاں سائن کرائیں یہ کرائیں وہ کرانے کی بجائے ان کے لئے اگر اچھے اچھے کوئی اس طرح سے پروجیکٹ پر کام ہو جس پر ان کو پروپر اچھی پیمنٹ بھی مل سکے اور ان کا کام بھی سامنے آتا ہے جس کے اندر کے آپ کو کوئی ایسا کام ملے میرا تو پوائنٹ آف یو یہ ہے بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے بلکل صحیح کا آپ نے اس طرح سے ہونا چاہیے اور میں یہ کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ ایک سٹیپ اٹھانا چاہیے کئی ایسے آرٹسٹ ہیں جن کے اپنے گھر نہیں ہیں وہ ساری زندگی اپنے گھر بنانے کی سٹرگل میں لگے رہتے ہیں تو اس میں میں صرف سنگرز کی بات نہیں کریں دوسروں کی بھی بات کریں جو ایکٹنگ کے حوالے سے بھی جو ہیٹر کے آرٹسٹ ہیں یا ٹی وی چینلز کے ہیں اب جب ان کو کام نہیں ملتا وہ کہاں جائیں گے ابھی لکھی آرٹ انسٹیٹوٹ کے تھو میں کچھ جو ایسے ہمارے فنکار ہیں دیکھیں گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے ہمارے آرٹسٹ بھی ہیں جو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں تو ان کی جس سرہ سے بھی جتنا بھی میں کر سکتی ہوں وہ بھی کر رہی ہوں جو لکھی آرٹ انسٹیٹوٹ کے آب بات کر رہے ہیں وہاں پر کچھ سکھایا ہے بچوں کو کوئی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے گانے کی میزک کی بہت سارے بچے جو ایسے ہیں جیسے میں نے کچھ بچے اٹھائے تھے بھیک مانگتے ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ گانا مانا آتا ہے کچھ میزک ہے با جی وہ پیسے دے میں نے کہا پیسے دوں گی پہلے کچھ سنو کچھ آتا ہے میں نے کہا گانا سیکھنا ہے پڑھنا ہے تو باز کو میں ساتھ بھی لے آپ نے کچھ عرصہ الہمراہ میں بچوں کو پڑھایا بھی میزک کی تعلیم بھی دی تو وہ آپ نے اپکے میں چھوڑ دیا اصل میں وہاں میں نے جب آتا صاحب تھے آتا محمد چوہان صاحب ان کا میں نے کہا سر میں نے کیونکہ جب میں سکھاتی ہوں بچوں کو تو میری آواز کیونکہ مائک والی ہے میں اتنا زور سے بول نہیں سکتی نہ کہا سکتی ہوں تو مجھے ایک ساؤنڈ سسٹم چاہیے اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں میری ایک مجھے ہارمنیم چاہیے آتا انہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا وہ میرا بل انہ نے پاس کر دیا وہ ہندر تاؤزن سے اوپر کا بجٹ تھا وہ اپروو ہو گیا اچھا اب میں یہ انسٹوٹیور بھی کب ہی ہو رہا تھا میرا تو میں تھوڑا سا اس میں بس بیزی ہوئی تو جب میں وہاں گئی کہ میں نے اپنا وہ چیزیں تو وہاں ایک صاحب تھے جن کا میں نام نہیں لوں گی باقی تو میں نے جلے کر دی انہ نے کہا جی میری تو بیٹی کا آپریشن تھا میں نے وہ پیسے اٹھا کے وہاں لگا دی اوہ ایوہ شوق کے یہ کیا گورنمنٹ پروپرٹی تھی پیسے تھے مطلب وہ کیسے آپ اٹھا کے اپنے ذاتی گھر میں یا اپنے ذاتی کے سیب چیز پر بھی معاملات میں لگا سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ امپلائے ہیں تو آپ کو تو ویسے مطلب آپ کو اس طرح کی وہ وہاں سے فسیلیٹیز ہونی چاہئے بلکل ملتی ہیں تو آپ نے اس طرح سے کیوں کیا تو پھر یہ بات آپ نے عطا صاحب تک دوبارہ نہیں پہنچا جی جی پہنچ چاہیے چلیں یہ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کا آغاز اس پہ بات کریں گے میں کسی کا اصل میں میں شواب صاحب کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور میں نے کبھی اگر کوئی زیادتی کر بھی چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میری وجہ سے کس کو تکلیف نہ پہنچے آپ دیکھیں نا اگر یہ میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی اگر ہو گئی ہے کیونکہ کسی کا رزق لگا ہوا ہے وہ جیسا بھی اس کا کردار ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتی ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے یہ ہو کہ اس کا گھر کا چولہ بند ہو جائے